اسلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی روڑ لہور سے آج ہم یہ آئے ہیں یہ ایک کرینک ہے ہینو کی یہ دیکھیں یہ ہینو کی کرینک ہے ہینو کی کرینک شافٹ ہے اور یہ ٹوٹ گئی تھی اور اس کو دو کرینکوں کو آپس میں ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو ویلڈنگ کر رہے ہیں اور ویلڈنگ یہ کس طرح کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک یہ اس کا یہ دو کرینکیں ہوتی ہیں ایک کرینک شافٹ جو ادھر سے ٹوٹی ہے اور ایک کرینک شافٹ ادھر سے ٹوٹی ہے ان دونوں کے پیسوں کو کاٹ کے اس مین میں جوڑ لگاتے ہیں مین میں کس طرح جوڑ لگاتے ہیں اس کے اندر ایک پین بناتے ہیں بور کرتے ہیں اور اس پین کو آپس میں ٹھوک کے اور پھر اس کو یہ جھری مار دیتے ہیں یہ جھری کی گھرائی تقریباً چڑائی تقریباً ساڑھے تین سو تر ہے اور گھرائی تقریباً کوئی آدھا ان سے اوپر ہوتی ہے اس کو اب ویلڈنگ کریں گے اور ویلڈنگ کرنے کے بعد پھر اس کو ٹرن کر کے اور پھر انجن میں یوز کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے کرینک شافٹ نہیں کریدنے کے وہ ان کرینکوں کو جوڑ لگا کے پھر یوز کرتے ہیں ابھی یہ ویلڈنگ کریں گے اور ویلڈنگ کرنے کے بعد ابھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کو ویلڈنگ کر رہے ہیں اور اس سنتروں پہ اس کو رکھا ہے اور اس کو مومنٹ ہاتھ سے کروا رہے ہیں وہی آدمی ویلڈنگ کر رہے ہیں اور وہی اس کو موک کر رہے ہیں اس میں کوئی مشین نہیں یوز کر رہے ہیں بس وی بلاگ پہ رکھ کے اس کو ویلڈنگ کر رہے ہیں اب اس پہ جو ویلڈنگ کر رہے ہیں وہ نرم راڑ سے ویلڈنگ کر رہے ہیں یہ آستا آستا مو کروائیں گے آستا آستا مو کروائیں گے یہ دیکھیں لیئرز لگتی ہیں اور لیئر لگنے کے بعد اس کو ساپ کیا جاتا ہے یہ سکس زیرو ون تھری نمبر کا راڑ ہے یہ دیکھیں میں ابھی اس کو فوکس کر رہا ہوں راڑ کو یہ دیکھیں یہ راڑ کا نمبر ہے سکس زیرو ون تھری یہ نرم راڑ ہے اس راڑ کی مدد سے اس کو ویلڈنگ کریں گے اور اس کے ریڈیس پہ بھی یہی راڑ لگے گا یہ چار ایم ایم والا ہے اور سراخ کے قریب بھی اسی راڑ سے ویلڈنگ کریں گے اور اوپر والی لیئر جس راڑ سے کریں گے اس کا بھی نمبر آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کرینکی اس جھری کو ہم نے بھر لیا یہ آسطہ صاحب موک کروائے ہیں سلولی سلولی یہ دیکھیں یہ ہم نے اس جھری کو بھر لیا ہے اور یہ جو نرم راڑ ہے سکس زیرو ون تھری والا اس کے ساتھ اس کے ریڈیس پہ بھی ویلڈنگ کیا ہے یہ دیکھیں ریڈیس پہ بھی ویلڈنگ کیا ہے اور اس کا جو سراخ ہے اس کے قریب بھی اسی سے ویلڈنگ کیا ہے اب اس کے بعد اب یہ ریڈیس سائٹوں سے ویلڈنگ ہو گئے ہیں سراخ کے قریب بھی ویلڈنگ ہو گیا ہے وہ جوڑ بھی ویلڈنگ ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ایک لیئر لگائیں گے ہور ایم ایم کے کنیکٹنگ راڑ کی جو کہ سی ایچ اسی آر کا ہوگا وہ سراخ کے قریب نہیں لگے گا اور وہ کورین راڑ ہوگا اور اس کو ویلڈنگ کرنے کے بعد پھر اس کو گرینڈ ہوگا اور پھر ہارڈ راڑ لگانے کے بعد اس کے اوپر یہ کور کوٹ لگے گا وہ پھر ساڑ تیرہ یعنی کہ سکس زیرو ون تھری کا کوٹ لگے گا اور پھر اس کے بعد اس کو گرینڈنگ کی جائے گی اور اس کا سائز سٹینڈر پہ یا دس پہ بیس پہ جہاں پہ بھی بنانا ہو وہ بن سکے گا ابھی دوسری لیئر لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کرینک شافٹ کو اب کمپلیٹ ویلڈنگ ہو گیا یہ گمائے ذرا اور ریڈیس پہ نرم ویلڈنگ ہو گیا یہ دیکھیں دونوں سائٹوں پہ یہ ریڈیس یہ ریڈیس بھی ویلڈنگ ہو گیا اور یہ ریڈیس بھی ویلڈنگ ہو گیا اور سینٹر میں اس کو ہارڈ راڑ سے ویلڈنگ کیا ہے سراغ کے قریب اس کو نرم راڑ سے ویلڈنگ کیا ہے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اس کا معاملہ شیئر کروں گا کہ یہ اب اس کو کرینک کو پریس پہ رکھ کے سیدھا کرتے ہیں اور اس کے اندر جو پینے لگاتے ہیں وہ کیسے ہوتی ہے یہ جیسے ہم پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں پریس پہ رکھ کے سٹیننگ پریس پہ رکھ کے ہم اس کو کرینکوں کو سیدھا کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح یہ پریس پہ رکھ کے ڈائل گیج کی مدد سے یہ سیدھا کرتے ہیں اور پھر اس کو گرینڈنگ کے لیے بیٹھے ہیں کرینکوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اس طرح کے اس حالت میں آتے ہیں یہ دیکھیں یہ گیس بٹی سے کٹا ہوا اس حالت میں آتے ہیں پہلے ان کی ٹکر عطار کے تو یہ دیکھیں اس میں بور کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بور کی ہے اور یہ وہ ڈگری بنا لی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی جہاں پہ ویلڈنگ ہوتا ہے جو آدھا انچ گہری اور ساڑھے تین سو تر چوڑی ہے یہ دیکھیں اس کو شیمفر لگا لیتے ہیں اور یہ اس میں بور کر لیتے ہیں اس کے بعد خرات پہ دوسرے ٹوٹے کو بانتے ہیں اس پہ اس کی چول نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ چول نکالی ہے یہ دیکھیں چول نکالی ہے اور چول نکال کے یہ دیکھیں یہ اور چول نکالی ہے یہ شیمفر لگائی ہے یہاں پہ اسی سمے پہ یہ سارا ویلڈنگ ہونا ہے اور یہ چول کو اس چول میں پریس کرتے ہیں پریس کرنے کے بعد یہ چول تقریباً کوئی سوائنچ ایک انچ ایک سوتر کے قریب قریب اس کا سائز ہوتا ہے اور تقریباً ایک انچ اور ایک انچ دو سوٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے اس کو پریس کرتے ہیں اور پریس کرنے کے بعد دونوں بگنوں کی پوزیشن کرینک پہ باندھ کے گرینڈر پہ باندھ کے سیدھی کر لیتے ہیں اور سیدھی کرنے کے بعد پھر وہ ویلڈنگ کی پوزیشن آتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جوڑ لگے ہوئے بھی کئی کئی سال چلتے ہیں لیکن یہ وہی لوگ یوز کرتے ہیں جو نئی کرینک خریدنے کی کپیسٹی نہیں رکھتے کیونکہ اس کی کوالٹی اوریجنل کرینک کے فورجنگ کے برابر تو نہیں ہو سکتی لیکن دیگی کرینک سے یہ پھر بھی بہت درجے بہتر ہوتی ہے اور ہماری یہ ویڈیو انفرمیشن ویڈیو جو ہم نے کرینک کے جوڑ لگانے کی ویلڈنگ کرنے کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں علم پھلانا صدقہ جاریہ ہے اور اس پھلانے علم پھلانے میں آپ ہمارا ندیم برادر آٹو انجینرنگ کا ساتھ دیں اللہ حافظ